بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگا ہوں جس پہ کافی ساری ویڈیو بن چکی ہیں محمد زبیر عمر صاحب جائے ان کے بارے میں ویڈیو ہے اور پھر کچھ چیزیں آپ کو حقائب بتاؤں گا اپنے دوستوں کو پیارے کے کو جو بچارے جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا قصہ ہے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ زبیر عمر صاحب آئے ہیں ٹی وی پہ کچھ ان کے پکے اپنے صحافی ہیں جن کے آگے انہوں نے آکے انٹرویو دیا ہے اور بکواس کی ہے بکواس صدی صدی آپ کو سمجھ آنے چاہیے بکواس یہ کی ہے کہ پہلے پلینٹڈ تھا سارا کچھ انہوں نے پڑھا پڑھایا کہ یہ سوال پوچھنا میں یہ جواب دوں گا اس میں وہ صاحب فرما رہے تھے محمد زبیر صاحب پہلے تو صحافی صاحب میں کافی جم سے سن رہا ہوں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے یہ دو دن لوگ یاد رکھیں گے بھول دے گا کوئی اتنا کام نہیں ہے یہ فیک ہے سارا اس کی ذاتی زندگی ہے ایمن کہ میں بڑا پکا فین ہوں اکرال الحسن کا لیکن اس نے بھی اپنے انٹرویو میں آگے کہا ہے جی اس کا ذاتی مسئلہ ہے پہلی بات تو ہے کہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے ذاتی مسئلہ بھی ہو تو پہلی بات ہے کہ پاکستان کا جو ملک ہے اس کے اندر یہ کام جائز نہیں ہے جو اس نے کیا ہے دوسرے نمبر پہ ذاتی مسئلہ کیسے طرح ہو گیا کہ ایک بندہ ایک ملک کا گورنر راؤ ایک صوبے کا اور اس کے پاس پچاس سو لوگ جاتے ہیں اپنی فریاد لے کے لڑکیاں جاتی ہیں بچاری مجبوری کے لیے اپنی نوکریوں کے لیے جاتی ہیں اپنے مسئلے مسائل کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ کن لوگوں کو استعمال کرتا رہا ہوگا سب سے پہلے تو یہ پتہ کریں اور جن کو اتراز نہیں ہے وہ بھی شک اپنی بہن بیٹیاں اس کے پاس بھیجیں کیونکہ جن کو نوکریوں چاہیے جیسے گریدہ فروق کیا پتہ نہیں اس نے نوکری کیسے حاصل کیا ایسے کی ہوگی تو اس لیے اس کو باقیوں کا نہیں ہے یہ دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں جیسی لڑکیاں ایک مجبور گھر کی ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتی وہ تو نوکری نہیں لے سکتی تو یہ گریدہ فروق کی جیسی ہیں یہ جا کے آگے نوکریوں دون لیتی ہیں اس طرح فوراں ان کو مل جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ رضا مندی سے سارے کام ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ یہ اور میں کافی سن رہا ہوں کہ یہ زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہے نا میرے گھر والے بڑے پریشان ہوئے میری بیٹی نے مجھے اطلاع دی تھی میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے فون آ رہے تھے تو میں نے جو پتہ لگا کہ ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے میری تو کسی نے میرا چیرہ لگایا اس کے اوپر بڑا فرنکار بندہ ہے جس نے ان کا چیرہ لگا دیا تاڑے شاڑ انجوائے کرتے رہے اور زندگی مزے لیتے رہے اور تاڑے تم کسی اور کے لگوارے کسی کا نہیں لگا تمہارے ہی ہے کچھ شرم کرو گر ہے تو پاکستان کے اندر ادارے بنے ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے تو ایف آئیے والے بنے ہوئے ہیں ایف آئیے کو میں پیسے کرتا ہوں ان کو جو بھی فرزینک فرزینک ریپورٹ وہ کیا کرتے ہیں اس کی وہ تحقیق کرواتے ہیں جو بھی میری انگریزی اتنی صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو آپ بھیجیں اس کا جو بھی خرچ آئے گا میں دوں گا اس سے آپ جا کے سی تی سی دے اس کے کروائیں کہ یہ صحیح ہے اصلی ہے یا نکلی ہے وہ آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے آج کل تو کمپیوٹر سسٹم میں فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے وہ کروالے آپ اس کا جتنا حرچہ ہوتا ہے میں پی کرتا ہوں آپ کو فوراں بیچاروں کا آپ کے مسئلہ حال ہو جائے گا آپ کی جب ہے ہی نہیں تو پھر آپ کی بیٹی بھی اور آپ کی بیوی سب کو کلیر ہو جائے گا اب اس کی ویڈیو نہیں ہے بات ہتم ہو جائے گی ہم لوگوں کو بھی سکون آجے گا آپ ادھر تک جانے نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا بغیرتیاں کی ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے جو بھی گند کولا ہے یہ سارا ان کو پتا ہے یہ کام کام کرتے رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے ادھر جائیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے گند مارا ہے وہاں پہ دوسرے نمبر پہ یہ انہوں نے جائز اختیارات کا فائدہ اٹھایا اور میں ان لانت کی لوگوں پہ ان پہ لانت بھیجتا ہوں جو ابھی تاکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر باہر کے ملک میں یہ بندہ ہوتا ہے چاہے کسی پارٹی سے بھی ہوتا ہر بندے کی بہن بیٹی عزت ہے وہ عزت کل کو آپ کی بیٹی کو اگر نوکری چاہیے ہوگی نا تو اس طرح کے بہت جب بندے اوپر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھیجنا اس کو کہ جاو جاکہ نوکری لے آو وہ نوکری پھر لیں گی تو پھر بتانا مجھے جب تک اپنی عزت نہیں گوائیں گی یہ وہ بغیرت لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کے بغیرت ہیں اور میری بات کبھی شک ہے جتنا چاہے پٹواری چاہے یوتھیا جو کسی پارٹی سے بھی ہو میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا اگر اس طرح کا بغیرت بندہ ایک پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کم از کم لوگ کہتے ہیں یہ چار دن لوگ سارے صافیوں نے پیسے لے لی ہیں میرے جی تو کوئی پیسے دیتا نہیں ہے پہلی بات تو اگر کوئی دے گا بھی تو میں نے لینے نہیں ہے پہلی بات تو ہے کہ میں تو سیدھ سے کہتے ہیں یہ بات تو مجھے گی چار دن آگے مولوی والی آئی عزیز والی لوگ بھول گئے مولوی مفتی کبھی والی آئے وہ بھول گئے کبھی تھا وہ کون تھا وہ ایک مولوی تھا وہ اپنا کام لگا ہو تھا اپنا جو مرضی کریں مفتی جو ہے وہ کالج میں بچوں کو پڑھا تھا لیکن یہ بندہ جو ہے ایک نوکری پہ بیٹھا ہوا ہے جو گور میٹ کا آپ نے سلیک کر کے بھیجا ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل حل کرو تو جب آپ ان کے پاس نوکرییاں لینے جائیں گے کریں گے سارا کچھ تو یہی کچھ ہوگا تو میرے بھائی یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ کرال حسن صاحب ہی سننے ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ جتنے بھی میڈیا والے بغیرت جو پیسے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مسئلہ ہے وہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ کلیر سکھ ہو گیا دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم ہوتا کیا ہے جو یہ ویڈیو بنتی ہیں ویڈیو کیسے بنتی ہیں یہ آپ کو کلیر بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ عرصہ میں ابھی ان میں بیٹھا ہوں کلیر یہ ہوتا ہے کہ خود ہی یہ جو ایجنسیاں یا جسہ کے یہ نواز شریف وغیرہ کے لوگ ہیں یہ خود ہی جو ہے نا یہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ کوٹھیاں کرائے پہ لے کے نیچے بیسمنٹیں جو ہے نا اس کے اندر فنکشن ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر سارے بندوں کو بلائیا جاتا ہے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں کوئی افسر ہے کسی علاقے کا اس کو دعوت دی چلے جی آج پالٹی شارٹی ادھا چکر لگائیے گا اس کو فری میں کھانا کھلایا اس کو فری میں شراب پلائی وہاں پہ اور اس میں فری میں وہاں پہ جا کے لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں جو ان کی اپنی ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بیجی ان کو کمروں میں بیجا اور ان کی ساتھ ویڈیو بنائی یہ جاتے تو ہیں وہاں پہ جب نشے میں ہو جاتے ہیں ان کو ہوش نہیں آتی اب ایک پینڈکم ایم این ایم پی ہے وہ بیچارے کو جا کے وہاں پہ ایک خوبصورت لڑکی نظر آجے جو اس کو جبھیاں ڈال لی ہو تو وہ بیچارہ فوراں پیگل دے گا ہر طرف سے تو اس کو لے کر وہ کمرے میں جائے گا اس کی ویڈیو بن جائے گی بندہ ان کے ہاتھ آ گیا اب اسی طرح لوگوں کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں جس میں یہ بہت عالی ججوں کی افسروں کی سب کو بلاتے ہیں پالٹیاں کرتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کی ویڈیو بنتی ہیں جب ان کی ویڈیو بن جاتی ہیں تو وہ جو افسر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں فیوریٹ کیوں ہوتے ہیں یہ ان کو اپنی جگہ پہ مرضی سے لگاتے ہیں مرضی سے کام پہ لگایا ہے اس کو فلان جگہ پہ لگا دو اب جب اپنی مرضی سے لگوایا ہے تو پھر ان سے مرضی سے کام بھی لیتے ہیں اب ایک ہوتی ہے چڑیل جن پوتنی جس کو کہتے ہیں چڑیل کہتے ہیں وہ ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے پشتوں کے کعبت اس میں کہتے ہیں کہ چڑل جو پیٹ والی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جس کا پیٹ نہیں ہوتا وہ چڑل بہت خطرناک ہوتی ہے مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جو پشتو بھائی ان کو سمجھ آتی ہے اس میں قابط ہے ایک کہ چڑل پیٹ والی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ اس چڑل کو آپ کچھ کھانے کو ڈال داؤ گئے تو وہ کام ختم ہو جائے گا لیکن جس کا پیٹ نہیں ہوتا اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جو افسر بھی وہ یہ آگے جا کے آپ ان کو فون آئیں گے جو آپ آئیں پارٹی کے اندر آئیں پارٹی آج انجوائے کر رہے ہیں جاتے ہیں افسر وہاں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں پارٹی ہوتی ہیں وہاں پہ لڑکی ہوتی ہیں وہاں پہ سارے الٹے کام کرتے ہیں کرتے ہیں ان کی ویڈیو جب بن جاتی ہیں پھر ان جو افسر والے یہ والے کام کر لیتے ہیں ان کو کاموں پہ لگاتے ہیں ان کو اپنی مردی سے بیٹھتے ہیں تم فلاں میک میں چلے جاؤ تم ائرپورٹ پہ چلے جاؤ اب جب وہ افسر گئے ہوتی ہیں وہاں سے ان کو اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں کیونکہ ان کے بعد ساری ویڈیو پڑی ہوتی ہیں اگر تم ہلے تمہارا کام نہ کیا تو تمہاری یہ ویڈیو چال دے گی اب جاج جو لگا ہوا اس کو کہا ہاں بھئی تیرے یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اگر تم نے یہ کام نہ نہ ہمارا کیا تو تمہاری ویڈیو چال دے گی یہ ویڈیو کا کاروبار بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کچھ کلیئر میرے دوستوں بھائیوں کو ہو گیا جو سیدھے ساتھی ہیں کہ یہ ویڈیو کا چکر کیا ہے جو وہاں پہ افسر اکڑ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یا جاتا ہے وہاں پہ پارٹی میں یہ لڑکیوں میں انوارو نہیں ہوتا وہ ان کا فیوریٹ نہیں ہوتا نہ ہی اس کو وہ کہیں پہ لگاتے ہیں تو یہ سارا دھندہ جو ہے اس طرح چالنا ہوئے اور آپ کے ہر بندے کی ویڈیو بنی پڑی ہوئی ہے ہر MNMP کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ ویڈیو دہ رہے ہیں کچھ ان کو بھی پتہ جلے گا پولیس والوں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں جد جنگ کی پڑی ہوئی ہیں جتنے افسر پڑیческиگوں پہ لگے وہ انہیں سب حرامیوں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اور وہ پیچھے بیکاپ پہ پڑی ہوئی ہیں جگہ ایک ہی ہے جہاں پہ محفوظ ہوتی جا رہی ہیں ووٹ ادھر نہ نہ گیا تو تمہاری ویڈیو گئی وہ بچارہ کیا کرتا ہے مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس نے حرامزدگیاں کی ہوتی ہیں بغیرتیاں کی ہوتی ہیں کافی دوستوں کو میری یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اور زبیر صاحب آپ جو فرزین جو کروانے ہیں نا آپنا آرڈر وہ کروائیں اس کے سارے خرچے میں برداشت کرتا ہوں یہاں میں بیٹھا ہوں جو کچھ خرچ آئے گا سارا میں دوں گا تو وہ کروا کے دیکھیں تاکہ آپ کی آسانی ہو آپ کی فیملی بچاری مجبور ہے بیٹی بھی دیکھتی ہوگی جس کو آپ کو گیرت نہیں آتی ہوگی بیٹی کو گیرت آتی ہوگی وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوگی آپ کی بغیرتی کی وجہ سے اور آپ نے یہ بغیرتی ہیں کیوں ہی آپ کو پتا ہے تو یہ سارا کچھ کروا کے دیکھیں اور سارے بھائی دواوں میں یاد رکھیں اور یہاں میری ویڈیو کو اگر کوئی میڈیا کرتا ہے اس پر بات یا کرے یا نہ کرے جو بھی انہوں نے پیسے لی ہوئے کیا کیا وہاں میں نے پیسے کو نہیں لی ہوئے میں تو اس طرح ان کو ننگا کرتا رہوں گا ان کی بغیرتیوں کے اوپر چاہے وہ نون لکھا ہے اگر اس طرح کے بغیرتی کوئی پی ٹی آئی کی آئے گی وہ بھی میں سب کے سامنے لے کیا ہوں گا انشاءاللہ سارے بھائی دواوں میں یاد رکھیں سارے بھائیوں کو میرا پول لے گا اسلام علیکم ایک اور یار یہ میں یوٹیوب چینل بھی بنا گیا اوپر میں لنک دینے لگا ہوں اس کو بھی کر لیا کرو یار کبھی فیس بک نہیں رہتا تو چلو آپ سے بات بوت ہو جائے گی تو کوئی نہیں مجھے پیسے کوئی نہیں آنے کہتے ہیں یوٹیوب سے لوگ پیسے کمارے میں قسم والی کہتا ہوں مجھے جو آئیں گے نا سارے سارے گریبوں میں بند لوگا جتنے بھی گریب میں نے سب کو دے دوں گا پکا وعدہ پکا پرامیس جا کے صرف اس کو پر پاگل نیوز وعدہ جو ہے کنٹی کا بٹن بھی تبانا آپ نے یوٹیوب پہ جا کے اور اس کو سبسکرائب بھی کرنا سارے بہن کو اسلام علیکم